ناظرین اگر آپ لوگوں کے پاس صرف پچاس روپے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بزنس لے کر آیا ہوں جس کو اگر آپ لوگ شروع کریں گے تو یقین مانے میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ ایک مہینے کے چالیس سے پچاس ہزار روپے بہت سانی کما لیں گے آپ لوگوں کے پاس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو پھر بھی آپ لوگ اس یونیک بزنس سے اچھا خاصا پیسہ ایک مہینے کا کما سکتے ہیں آپ لوگوں نے آج سے پہلے اس بزنس کو نہ تو کہیں دیکھا ہوگا نہ ہی آپ لوگوں نے کہیں سنا ہوگا اور نہ ہی پاکستان کا کوئی بھی بندہ اس بزنس کو کر رہا ہے پاکستان کا کونہ کونہ چھان لیجئے آپ لوگ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں یوٹیوب کا سوشل میڈیا کا کونہ کونہ چپا چپا چھان ماریے سرچ کر لیجئے آپ لوگوں کو اس طرح کا بزنس آدیا کہیں سے مل جائے تو میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے اس چینل کو چھوڑ دوں گا اپنا چینل ہی ڈیلیڈ کر دوں گا یقین مانے یہ یونیک پروڈکٹ ہیں الحمدللہ سب سے پہلے ہمیں لوگ نے ان پروڈکٹ کو پاکستان میں لانچ کیا ہے اور یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم لوگ آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل پروائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نے یہ بزنس کیسے کرنا ہے ان سے آپ لوگ کیسے ارننگ کریں گے آپ لوگ اس سے ایک دن میں صرف دو گھنٹے کام کر کے کیسے چالیس سے پچاس ہزار روپے کھمائیں گے تمام تر ڈیٹیل چلیے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ کر کے شیر کر دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی سات نسلیں آپ کو دعائیں دیں تو آپ نوکری نہیں بزنس کیجئے اور کسی بھی قسم کے کاروبار یا مشنری کی مکمل معلومات کے لیے ہمارے بزنس کرو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے آج کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیے شاپر اس کے بعد ہمیں چاہیے ہیٹ سیلر اب یہ جو ہیٹ سیلر ہے یہ آپ لوگوں کو ایک بار لینا پڑے گا اس کی قیمت چار ہزار سے پنتالیسو روپے ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر یہ شاپر چاہیے ہوں گے یہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف 30 روپے کے منگوائے ہیں 30 روپے کے کتنے ہمیں ملے ہیں یہ ہمیں ریٹیل پر ملے ہیں ہولسل پر لیں گے تو آپ لوگوں کو اس سے بھی سستے ملیں گے تو 30 روپے کے کتنے شاپر ہمیں ملے ہیں کتنے ہمیں پیس ملے ہیں یہ آپ لوگوں کو کاؤنڈ کر کے بتاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اچھارہ انیس بیس یہ بیس شاپر ہمیں تیس روپے کی ملے ہیں اگر ہول سیل پہ لیں گے تو یہ تقریباً آپ لوگوں کو ایک روپے کا ایک پیکٹ ملے گا اس سے سستہ بھی آپ لوگوں کو مل سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پروڈکٹ صرف اور صرف ایک روپے میں تیار ہو جائے گی آپ لوگ اس ایک روپے سے بننے والی پروڈکٹ کو پانچ روپے کی سیل کر دے ہس کے سیل ہوگی آپ لوگ دس روپے کی سیل کر دے ہس کے سیل ہوگی دس سے مہنگی سیل نہیں کرنی کیونکہ یہ پروڈکٹ آپ لوگوں کو کافی سستے پڑنے والے ہیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ساری چیزیں رکھتا ہوں آپ لوگوں کو بنا کر دکھاتا ہوں پھر آپ لوگوں نے خود ریسائیڈ کرنا ہے کہ کتنے سستے کتنے یونیک پروڈکٹ ناصر بھائی نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناصر بھائی آپ ویڈیو کے تھامنیل پر کم قیمت بتاتے ہیں اور جب وی صور decks 45 روپے آپ لوگوں کو ایک بار لگانے پڑے گی روزانہ تو آپ لوگوں کو یہ ہیٹ سیلیر نہیں خریدنا پڑے گا بقی روہ مٹیریل آپ لوگوں کو روزانہ خریدنے پڑیں گے شاپر آپ لوگوں کو روزانہ خریدنے پڑیں گے باقی ان شاپر کے اندر جو مٹیریل آپ لوگ نے آئیڈ کرنا ہے وہ بالکل فری میں آپ لوگوں کو ملے گا کیسے ملے گا کہاں سے ملے گا میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں دیکھیں بنانا کیا ہے پہلے وہ آپ لوگ کو طریقہ جان لے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو مٹیریل آپ لوگ نے آئیڈ کرنا ہے وہ فری میں آپ لوگوں کو ملے گا کیسے پہلے آپ لوگوں کو کنسپٹ دے رہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بزنس کون سا بتانے جا رہا ہوں تو ہم لوگ یہ شوپر سائیڈ پر کر دیتے ہیں اور یہاں پر لگی ہوئی ہے ٹوٹی ٹھیک ہے تو میں ٹوٹی سے بڑھتا ہوں پانی آپ لوگوں کے سامنے ابھی کنسپٹ دینے جا رہا ہوں باقی چیزیں آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائیں گی تو میں ٹوٹی کھولتا ہوں اور اس میں بڑھتا ہوں پانی ٹھیک ہو گیا تھوڑی سی ہم ٹوٹی تیز کر لیتے ہیں تاکہ جلدی فل ہو جائے تو میں نے جناب یہ اتنا پانی اس میں فل کر لیا یہ آدھا کلو کا پیکٹ ہے اور اس کو میں نے ایسے فل کر کے اور میں نے سیل اس کو دو جگہوں سے لگائی ہے اب یہ دیکھ لیں پیک ہو گیا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگوں کو دو تین اور بنا کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سیل کرنے کا طریقہ بھی آ جائے اچھا سیل دو طریقوں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں دونوں طریقے آپ لوگوں کو بتاؤں گا اب ایک طریقہ تو آپ لوگوں کو بتا دیا ہے دوسرا طریقہ اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دوسرے طریقے میں یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو پکڑنے والا حصہ ہے نا اس کو آپ لوگوں نے سپریٹ نہیں کرنا اس کو ایسے ہی ساتھ رہنے دینا ہے آپ لوگوں نے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیل ہو چکا ہے اور اگر آپ لوگ اس طرح کے پروڈکٹ بناتے ہیں مطلب کہ اس طرح آپ لوگ شاپر میں پروڈکٹ ایڈ کر کے اس کو سیل کرتے ہیں تو کوئی بھی کسٹمر آتا ہے تو یہاں سے پکڑ کے اس کو لے کر بھی جا سکتا ہے بہ آسانی یہاں سے سیل ہوگا اور نیچے اس میں پروڈکٹ موجود ہوں گے یہ دیکھیں پانی بھی نہیں نکل رہا اور بہترین طریقے سے یہ سیل بھی ہو چکا ہے اب آپ لوگوں کو کنسپٹ دیتا ہوں بزنس کا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے بزنس کونسا کرنا ہے دیکھیں یہ نئے پروڈکٹ ہیں اور یہ پروڈکٹ کوئی بھی بندہ پاکستان میں سیل نہیں کر رہا جتنے بھی مارکیٹ میں برینڈ ہے جتنے بھی لوگ مارکیٹ میں مختلف چیزیں سیل کر رہے ہیں وہ اس طرح کی بوٹل میں پروڈکٹ ایڈ کر کے سیل کر رہے ہیں مطلب یہ نیسلے کی بوٹل ہے آپ لوگوں کو مارکیٹ میں نیسلے کی بوٹل وغیرہ مل جاتی ہے ہاف لیٹر کی ڈے لیٹر کی ایک لیٹر کی اور اس کے علاوہ کافی زیادہ مختلف پانی کے برینڈز ہیں جو کہ لوکل بھی ہیں بہت سی ایسی میں نے کمپنیز دیکھی ہیں جو کہ جناب نلکے کا یا ٹوٹی کا پانی یوز کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کے علاقے میں فلٹر کا پانی ہوگا فلٹر کے پانی کو آپ لوگوں نے لے کر آنا ہے کین کے اندر اور کین میں آپ لوگوں نے اس طرح کی ٹوٹی لگا رہی ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نا اس طرح کی ٹوٹی آپ لوگ نے کین میں لگا دنی ہے اور جیسے میں نے ایسے اس کو گمائیا ہے اسی طرح ٹوٹی بھی آپ لوگوں کے کین کی وہ چلنا شروع ہو جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے شاپرو میں اسی طرح پانی ایڈ کرنا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد جیسے آپ لوگوں کو میں نے سیل کرنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ نے سیل کر دینا ہے دو طریقے آپ لوگوں کو میں نے سیل کرنے کے بتائے ہیں پہلا طریقہ تو یہ بتایا یہ دیکھیں یہ پانی نکل نہیں رہا نیچے سے ٹھیک ہے اب ڈبل سیل آپ لوگ نے لگانی ہے اور دوسرا طریقہ یہ والا ہے کہ یہاں سے کسٹمر اس کو پکڑ کے لیے جا بھی سکتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پانی کا بزنس اس طریقے سے کرنا ہے یونیک طریقہ ہے زبردست طریقہ ہے آپ لوگوں کو نہ تو جناب یہ بوتل کے پیسے دینے پڑیں گے نہ آپ لوگوں کی بوتل کی انویسمنٹ یہاں پہ کرنی پڑے گی نہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی ایکسٹر لیبر یا کوئی مشنری آپ لوگوں کو لینی پڑے گی فیلنگ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سمپلی مارکٹ سے شوپر لانے ہیں شوپروں کے اندر پانی برنا ہے برنے کے بعد ان کو سیل کرنا ہے سیل کرنے کے بعد آپ لوگ نے ان کی مارکٹنگ کر دینی ہے آپ لوگ ہاف لیٹر کا پیکٹ دکانوں پہ صرف اور صرف پانچ روپے کا سیل کریں دکاندار اس کو داس روپے کا سیل کریں یقین مانیں یقین مانیں میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پانی کا یہ والا جو پروڈکٹ ہے یہ جو واٹر پاؤچ ہے یہ ہس کے سیل ہوں گے ہاتھوں ہاتھ سیل ہوں گے کیونکہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی کونے میں اس طرح کا پروڈکٹ اس طریقے سے کوئی بھی بزنس نہیں کر رہا آپ لوگوں کو انتہائی سستے داموں یہ پروڈکٹ ملیں گے فلٹر کا پانی اس میں آپ لوگ نے یوز کرنا ہے گھر کا پانی یوز نہیں کرنا اچھا پانی آپ لوگ نے یوز کرنا ہے صاف کیا وہ پانی یوز کرنا ہے اور پھر آپ لوگ دیکھئے گا کتنا بہترین طریقے سے آپ لوگوں کا بزنس یہ چلتا ہے اچھے جی پیکٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آپ لوگوں کو ایک تو بزنس بتایا ہے کہ آپ لوگ نے پانی کے پاؤچ بنانے ہیں اور پانی کے پاؤچ بنانے کے بعد آپ لوگ نے ان کو پانچ روپے کا دکان پہ سیل کرنا ہے دکاندار اس کو دس روپے کا سیل کرے گا ایک تو طریقہ ہو گیا کہ آپ لوگ نے پانی کے پاؤچ بنا کے سیل کرنا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو فریزر میں رکھیں اور اس کی بنا دے برف ایک تیر سے دو شکار کیجئے جب بھی آپ لوگ مارکیٹنگ کرنے جائیں دکاندار کو سیل کرنے جائیں یہ پوجھ انہیں کہ بھئی آپ لوگ ان کو دو طریقوں سے سیل کر سکتے ہیں نمبر ون آپ اس کو پانی کے تھیلے کے طور پر سیل کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو برف بنائیں فریزر میں رکھے جب یہ جم جائے تو یہ دس روپے کا سیل کر دیں بھئی برف دس روپے کی یہ سیل کر دیں تو اس سے بھی ایک یونیک طریقے سے بزنس کیا جا سکتا ہے تو امید کر دیں ناظرین آج کا یہ یونیک زبردست اور بہترین بزنس آریہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ